اسلام علیکم سٹوڈینٹس ورسٹر بالو جی چیپٹر نمبر ٹول اس چیپٹر کا لیکچر نمبر ٹری ہے جس میں ہم نے ہیومن ہارٹ کا جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے اس کو سیکھنے ہے جو چلے لیکچر کا آغاز کر لیتے ہیں انٹرڈکشن کی ایڈنگ سے سٹوڈینٹس جو کارڈیک مسلز ہیں ہیومن کارڈیک مسلز وہ مایوجینک ہیں مایوجینک کا مطلب جو ہے کہ جو ریدمی کانٹریکشنز ہیں جو ہارٹ کانٹریکٹ کرتا ہے تو ہارٹ کے مسلز کو کون کہہ رہا ہے کہ تم کانٹریکٹ کرو اور اس کی کانٹریکشنز کو کانٹرول کر رہا ہے تو جو ہارٹ کے مسلز کی کانٹریکشن ہے وہ ہارٹ خود ہی کانٹرول کرتا ہے اس کا کانٹرول اس کی ریگولیشن اور اس کی جو وجہ ہے ریزن ہے جو کانٹریکشن کے پیچھے ہے وہ ہارٹ کے اندر سے ہی ہے ہارٹ خود ہی اپنے آپ کو کانٹریکٹ کروا رہا ہے اس لیے ہارٹ کے جو کارڈیک مسلز ہیں مائیوجینک کہتے ہیں اکثر یہ چیز جو ہے وہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ لے جاتی ہے انٹرنس اگزائم میں بھی یہ پوائنٹ پوچھ آجاتا ہے شارٹ پوشن میں اتنا اہم نہیں ہے جو کارڈیک مسلز اور سٹوڈنٹس اوپر والی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے ان کی انٹرنزک ریدمیسٹی ہے یعنی کانٹریکشنز بھی خود سے اور ریدمز جو ہیں وہ بھی ہارٹ جو ہے وہ اپنی کانٹریکشنز بھی خود کانٹرول کر رہا ہے جو ان کانٹریکشنز کا ریدم ہے وہ بھی انٹرنزک ہے خود ہی کانٹرول کر رہا ہے اور یہی کانٹریکشنز اور ریدم جو ہے ہارٹ بیٹ کے لیے رسپونسبل ہے اور یہ ہارٹ کے اندر سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے کسی طرح کا کوئی ایکسٹرنزک فیکٹر نہیں ہے کوئی ایکسٹرنل کانٹرول نہیں ہے ہارٹ خود ہی سے اپنے آپ کی کانٹریکشنز اور ریدمز کو ریگولیٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہیومن ہارٹ کو ہم باڈی سے کٹ کر کے باہر نکال دیں اور جو سوٹیبل میڈیم ہے اس میں اس کو پلیس کریں تو اس کی جو کانٹریکشنز ہیں وہ جاری رہیں گے وہ بیٹ کرتا رہے گا کیونکہ اس کی بیٹنگ کو اس کی کانٹریکشنز کو کوئی اور سٹرکچر تو کنٹرول نہیں کر رہا تھا باہر سے وہ خود ہی اپنی کانٹریکشنز کو کنٹرول کر رہا تھا اس لیے وہ باڈی سے باہر آکے بھی اپنی کانٹریکشنز رہے وہ جاری رکھ سکتا ہے اپنی بیٹنگ کو کانٹینیو رکھ سکتا ہے اگر آپ اسے سوٹیبل میڈیم میں پلیس کریں کیونکہ ہارٹ کے مسلز جو ہیں وہ بہت سنسٹیو ہیں آکسیجن کے لیے اگر ہارٹ مسلز کو آکسیجن نہیں ملے گی تو ان کی ڈیت سٹارٹ ہو جاتی ہے یہی ایک وجہ ہے جو کارڈیک ریسٹ ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دل کا دورہ پڑ گیا یا مایو کارڈیل انفریکشن کا بھی نام ہم دیتے ہیں کہ جو ہارٹ کے مسلز ان کو اکسیجن نہیں مل پاتا تو سوٹیبل انوارمنٹ میں رکھیں جہاں اس کو نیوٹرنس ملے اور جو اس کو اکسیجن چاہیے وہ مل سکے تو اپنی بیٹنگ کو کانٹینیو رکھے گا اب جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے یہ کنڈکشن سسٹم ہے اس کی کمپوزیشن کو دیکھ لیں کہ بنا ہوا کس چیز سے اور پھر اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں گے تو جو ہارٹ ہے وہ میلی کارڈیک مسلز سے بنا ہے کارڈیک مسل فائبرز یہ کارڈیک مسل سلز یہ کارڈیک مسل ٹیشو جو ساپ لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں تو کارڈیک مسل سلز کارڈیک مسل ٹیشوز انہی سے مینلی جو ہے وہ ہارٹ فارم ہوا ہے تو جو پورے کا پورا کنڈکشن سسٹم ہے وہ کارڈیک مسل ٹیشوز سے ہی مل کے بنا ہے لیکن خیال رہا ہے کہ یہ کارڈیک مسل ٹیشوز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے جو چیمبرز میں موجود ہیں اس طرح نہیں ہیں بلکہ یہ سپیشل آئیز ہیں موڈی فائیڈ ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ سپیشل آئیز ہیں ایمپلسز کو پروڈیوس کرنے میں ایڈ دی فاسٹر ریٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو کارڈیک مسلز ہیں وہ ایمپلسز کو جنریٹ نہیں کر سکتے باقی کارڈیک مسلز ہیں ان میں بھی ایمپلسز کو جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن جس کے ذمہ یہ کام ہے جس کی ڈیوٹی ہے جو اس کے لیے سپیشل آئیزڈ ہے جو فاسٹر سپیڈ کے اوپر یہ کام کرتا ہے ایمپلسز کو جنریٹ کرتا ہے تاکہ کانٹریکشنز اس سے وہ یہ کانڈیکشن سسٹم کے کیاڈیک مسل سلز کیاڈیک مسلز کیاڈیک مسلز کیاڈیک مسلز ٹیشو ہےyorum یہی جو کواڈینیٹ کر رہا ہے کانٹریکشنز کو اور یہی کانڈیکشن سسٹم بھی بنا رہا ہے اب یہی جو کانڈیکشن سسٹم ہے یہ جو ہارٹ بیٹ ہے یہ کیاڈیک سس سائیکل ہے اس کے لیے یہی رسپانسیبل ہے اگر یہ کانڈیکشن سسٹم رک جائے تو دل رک جائے گا اور بندہ بھی رک جائے گا superintendent کو job Ladsey خلے پرواز کر جائے گی تو یہ زندہ رہنے کے لئے ضرور ہی ہے کہ جو کنڈکٹنگ یا کنڈکشن سسٹم ہے ہمارے ہارٹ کا وہ پراپر طریقے سے کام کرتا رہا ہے اب اس کے کمپننٹس کو ہم دیکھ لیں تو میجر کمپننٹس ہیں وہ سائنو ایٹریل نوڈ پھر ایٹریو وینٹرکلر نوڈ پھر ایٹریو وینٹرکلر بندل اور پھر کنڈکٹنگ مایو فائبرلز ہیں انہی چار کمپننٹس کو نیچے آپ اگر لانگ کوئیشن آج ہے کنڈکشن سسٹم پہ تو آپ کو یہ ڈائیگرام ساتھ جو وہ مست بنانی ہے اس کے ساتھ نمبر ہیں اس کے بغیر پورے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے تو تھوڑی دیر بعد اس ڈائیگرام کی طرف ہم ریفر کریں گے اب باری باری ہم ان تمام کمپننٹس کو پڑھتے ہیں ایسے نوڈ ایوی نوڈ اور باقی کمپننٹس کو اور پھر ڈائیگرام ساتھ ساتھ ہم ڈائیگرام کو ریفر کرتے رہیں گے تو ون بائی ون کمپننٹس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ایس اے نوڈ جس کی فل فارم ہے سائنو ایٹریل نوڈ اور شارٹ میں اس کو ایس اے نوڈ کہتے ہیں اب اس کے نام کی وجہ کیا ہے تھوڑی دیر تک آ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو سائنو ایٹریل نوڈ کیوں کہتے ہیں لیکن یہ سائنو ایٹریل نوڈ کس سے بنا ہے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ جتنے بھی کمپننٹس ہیں یہ پورے کا پورا ہی جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے یہ کارڈیک مسل سل سے یہ کارڈیک مسل ٹیشو سے یہ کارڈیک مسل فائبر سے بنا ہے تو یہ جو ایس اے نوڈ ہے یہ بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہے یہ بھی کارڈیک مسل سے بنا ہے اور کارڈیک مسل کا پلیکسز ہے پلیکسز کہتے ہیں نیٹ ورک کو یہ جو کارڈیک مسل سے انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں اور یہ سپیشل آئیزڈ ہے جنہی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے نہ صرف اپنی لوکیشن میں بلکہ فنکشن میں بھی اپنے سٹرکچر جو کمپلیکسٹی ہے اس میں بھی باقی کمپونٹس ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تو کارڈیک مسلز کا ہی بن ہے نیٹ ورک ہے اور یہ ایم بیڈڈ ہے کس میں بچے جو اپر وال ہے رائٹ ایٹریم کی رائٹ ایٹریم کی اپر سائٹ پہ اپر وال میں یہ ایم بیڈڈ ہے بلکل جہاں انسپریئر اور انفریئر وینکیوہ انٹر ہوتی ہیں رائٹ ایٹریم میں اس کے بلکل کلوز یہ موجود ہے ایسے نوڈ اب آپ کو ڈائیگرام کی طرف ریفر کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں ایسے نوڈ کی لوکیشن کو آپ دیکھیں بلکل رائٹ ایٹریم کی اپر سائٹ پہ یہ موجود ہے جہاں اوپر سے جو ہے وہ سپریئر وینکیوہ اور نیچے سے پہنچتی ہوئی انفریئر وینکیوہ یہاں پہ دونوں وینکیوہ جو ہے وہ داخل ہوتی ہے تو اس کے بلکل قریب جو ہے ایسے نوڈ لوکیٹڈ ہے یہ وہاں پہ موجود ہے سٹوڈنٹس جو ایسے نوڈ ہے یہ سائنس وینسز سے ڈویلپ ہوتا ہے جب بھی ہم باہو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈویلپ کا کہ ایک سٹرکچر کسی دوسرے سے ڈویلپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جب جو انڈویجول ہے باڈی میں اس کی فارمیشن ہو رہی ہے ایان می Readllanی کی بات ہو رہی ہے تو اگر یومن ڈڈیویجول کو آپ دیکھیں MURライونک لیول پہ تو جب ہارٹ بنتا ہے یومن ہارٹ tail آئیانک لیول پہ فارم ہوتا ہے سٹوڈنٹس تو اس وقت جو رائٹ سایٹ ہے ہارٹ کی اور رائٹسائٹ میں جو رئیٹ ایک ٹرینک س کو ہنے کے ساتھ سارے انکٹریا ہوتا ہے، جوس کو سائنس اس determin وینسز کا نام دیتے ہیں وینسز اس لیے کہ یہ رائٹ سائٹ پہ ہے جہاں پہ وینس بلڈ پہنچے گا جہاں وینز نے انٹر ہونا ہے اور سائنس کیوٹی کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے پاؤچ کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو چونکہ یہ رائٹ رائٹیم کے سامنے ایک کنیکٹڈ پاؤچ ہے کیوٹی ہے سائنس وینسز تو یہ ایمبریونک لیول کے اوپر تو یومن ہارٹ میں یہ موجود ہے لیکن جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ آگے بڑھتی ہے اور ہارٹ جو ہے وہ اپنی فائنل شیپ کی طرف بڑھتا ہے ویسے ویسے جو سائنس وینسز ہے جو یہ پاؤچ ہے یہ رائٹ ایٹریم کی وال میں امبیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایلٹی میٹلی یہ رائٹ ایٹریم کی وال میں امبیڈ ہو جاتا ہے اور جب یہ رائٹ ایٹریم میں امبیڈ ہو رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ یہ جو سائنس وینسز ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے سٹوڈینٹ سائنو ایٹریل نوڈ میں یعنی سائنو ایٹریل نوڈ جو ہے یہ اسی سائنس وینسز سے فارم ہو رہا ہے اسی لیے اس نوڈ کو ہم نے نام دے رہا ہے سائنو ایٹریل کا کیوں سائنو کیوں سائنو کا ورڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے سائنس وینسز کے لیے اور ایٹریل کا جو پارٹ ہے کیونکہ یہ رائٹ ایٹریم میں ایمبیڈڈ ہے یا رائٹ ایٹریم کی کلوز ہے اسی میں تو سائنس وینس وینسز ایمبیڈ ہوا تھا رائٹ ایٹریم میں اسی سے سائنو ایٹریل نوڈ فارم ہوا تو چونکہ ایٹریم بھی ہے اس میں اور سائنس وینسز بھی شامل ہے تب اس نوڈ کو سائنو ایٹریل نوڈ کہتے ہیں جو فیشز ہیں ایمفیبینز ہیں اور رپٹائلز ہیں ان کا جو ہارٹ ہے وہ میمیلز کی طرح اور یومنز کی طرح کمپلیکس اور ایڈوانس نہیں ہے تو یہ جو سنے تین گروپر میں نے نام رہیا ہے فیشز ایمفیویز اور رپٹائلز ان کے ایڈرلٹس میں بھی ہی слож پر سائنس وینسز میں مجود میں ہیں سائنس وینسز ہوتا ہے لیکن یومنز کے کیس میں ماملز و키 کیس میں اور سپیشلی یومنز کے کیس میں جو سائنس وینسز ہے یہ ایمبریونک سٹیج پہ تو موجود ہوتا ہے لیکن ایڈرلٹس میں یہ موجود نہیں ہے الیڈرلٹس سائنو ایٹریل نوڈ میں کنورٹ ہو چکتا ہے اب جو کارڈیک مسل سیلز ہیں ان جیسے اوپر بات کی ان میں یہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ سپونٹینیوز ایکشنز پوٹینش ایکشن پوٹینشلز جنریٹ کر سکیں ایکشن پوٹینشلز ایمپلس کو ہی کہتے ہیں وولٹیج کا جو ہے اس کو آپ نام دے سکتے ہو ایکشن پوٹینشلز وولٹیج کو کہہ سکتے ہو یا بائیو میں یہاں پہ ایمپلس کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کر لو یہ ٹیکنیکل ٹام ایکشن پوٹینشل اور اگر سادہ الفاظ اس کے لیے استعمال کریں تو ایمپلس کا ورڈ آپ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو تو جو کارڈیک مسلز ہیں ان جنرل ان میں یہ کپیسٹی تو ہوتی ہے کہ وہ ایکشن پوٹینشلز یہ ایمپلسز جنریٹ کر سکیں لیکن یہ کام جو ہے یہ ذمہ ہے ایس اے نوڈ کے سائنو ایٹریل نوڈ کے اور اسی میں یہ ایبیلٹی ہے کہ یہ گریٹر فرکونسی پہ فاسٹر سپیڈ کے ساتھ ایمپلسز اور ایکشن پوٹینشلز وہ جنریٹ کر سکیں یہی وجہ ہے سٹوڈنٹس کے ایس اے نوڈ کو پیس میکر آف دا ہارٹ بھی کہتے ہیں پیس کہتے ہیں رفتار کو سپیڈ کو میکر بنانے والا یہی چونکہ ایمپلسز ریلیس کروا کے ہارٹ چیمبرز کی کانٹریکشنز کے لیے ریسپانسیبل ہے یہی پیس یہی ہارٹ مسلز کی جو کانٹریکشن ہے اس کی سپیڈ کو سیٹ کرتا ہے that's why ایسے نوڈ is known as پیس میکر ایم سی کیوز میں اکثر کوچھ لیا جاتا ہے یاد رکھے گا اس کے بعد ایسٹوڈنٹس اے وی نوڈ تو اے وی نوڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اے وی نوڈ کی جو فل فارم ہے وہ ہے ایٹریو وینٹرکلر نوڈ اس کا بھی نیم سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ کہاں پہ موجود ہے ایٹریو وینٹرکلر جہاں ایٹریا جو ایٹریم اور وینٹرکل کا جہاں جنکشن ہے جہاں دونوں جڑ رہے ہیں وہیں پہ یہ اے وی نوڈ جو ہے وہ موجود ہے ایٹریو وینٹرکلر نوڈ جس کو شارٹ میں اے وی نوڈ کہتا ہے اب یہ بھی تمام کے تمام میں یہ کمپننٹس ذکر کر چکے اوپر ہم یہ کارڈیک مسل سیلز کارڈیک مسل فائبرز کارڈیک مسل ٹیشو سے بنے جو چاہو آپ لفظ استعمال کرو اور یہ سپیشل آئیزد ہیں موڈیفائیڈ ہیں سب کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ سپیشل آئیزد ہیں کارڈیک مسل فائبرز جو کہ ایمپلسز جنریٹ کرنے میں اور ان کے ریدمز کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں ایس اے نوڈ جو ہے اوپر ہم نے بات کی وہ ایمپلسز کو انشیٹ کرتا ہے وہ ایمپلسز وہ ایکشن پوٹینشل ایوی نوڈ تک پہنچتا ہے ایوی نوڈ جو ایمپلسز لیتا ہے ہیں بچے وہ ایس اے نوڈ سے لیتا ہے ایس اے نوڈ ہی سے پروڈیوسٹ جو ایکشن پوٹینشل ہے جو ایمپلسز ہیں وہ ایوی نوڈ تک پہنچتے ہیں اور ایوی نوڈ ان کو آگے پھر ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے ہارٹ چیمبرز کی طرف سپیشلی وینٹیکلز کی طرف تو جو یہ ایوی نوڈ ہے جس اوپر بات کی ایٹری وینٹیکل تو شارٹ میں اس کو ایوی نوڈ کہہ سکتے ہیں کہاں پہ موجود ہے رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹیکل کا جہاں جنگشن ہے وہاں پہ یہ نوڈ موجود ہے ڈائیگرام میں جا کے اس کی لوکیشن آپ چیک کر لیں یہ ایوی نوڈ اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں اوپر ایٹریم ہے رائٹ ایٹریم اور نیچے رائٹ وینٹیکل جہاں پہ اس کا جنگشن ہے رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹیکل کا اسی کے قریب یہ ایوی نوڈ موجود ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایمپلس ایسے نوڈ سے لیتا ہے تو اوپر سے جو یہ ڈاٹڈ ایروز آ رہی ہیں بلیک یہ چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو ایکشن پوٹینشل ہے ایمپلس ہے وہ ٹرانسور ہو رہے ہیں کس کو ایسے نوڈ سے ایوی نوڈ کو تو لیکچور کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہم نیکس کمپونٹ کو دیکھتے ہیں that is the atrio ventricular bundle یا جس کو ہم bundle of his بھی کہتے ہیں students جو ایوی نوڈ ہے ابھی جس کو اوپر ہم نے پڑھا ایوی نوڈ سے آگے پھر اور specialized muscle fibers نکلتے ہیں ایوی نوڈ خود بھی تو specialized muscle fiber ہے نا ایوی نوڈ سے فردھر specialized muscles نکلتے ہیں اور یہ muscles پھر آگے جو ventricular septum ہے یا آپ کہہ لو کہ inter ventricular septum دو venticles کے درمیان میں جو septum ہے اس میں پہلے داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے venticles کے end تک جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں تو ان کو ہم نام دیتے ہیں atrio ventricular bundles کا یا bundles of his یا singular میں استعمال کریں تو bundle of his اب atrio ventricular bundle یا bundle of his کو اب ڈائگرام میں students دیکھ لیتے ہیں تو اس ڈائگرام میں آپ پہ دیکھیں تو ایوی نوڈ کو تو ہم لیبل کر چکے بات کر چکے اس کے نیچے آہ bundle of his labeled ہوا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 پہ اب جو اوپر ایوی نوڈ ہے students اس سے آپ دیکھیں تو ایک fiber جو ہے وہ نکل رہا ہے ایک muscle fiber جو ہے وہ originate ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس چھوٹے سے سراخ سے hole سے پور سے یہ fiber داخل ہو جاتا ہے septum میں کون سے septum جو دو venticles کے درمیان میں ہے previous lecture میں جس کو ہم نے inter venticular septum کا نام دیئے تھا وہ دیوار وہ septum جو دو venticles کو separate کرتی ہے دو venticles کے درمیان میں ہے اس میں داخل ہوتا ہے وہ fiber اور پھر آگے divide ہو جاتا ہے اس کی right اور left branches بن جاتی ہے ultimately وہ septum میں سے چلتا ہوا اوپر endothelium ہے اور نیچے یہ bundلز جو ہیں یہ چل رہے ہیں یہ bundle branches move کریں اور ultimately یہ پورے اس venticle کے آس پاس چلتی ہوئی venticles کے جو end points ہیں ایک venticle کا جو apex point ہے top point ہے end point ہے وہاں تک یہ bundle of these جو ہے وہ پہنچ جاتا ہیں تو lecture میں جا کے اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں آگے یہ lecture میں notes میں یہ point جو موجود ہے کہ یہ جو bundle ہے students یہ ایک small opening جو کہ جو fibrous part ہے heart کا اس کو cross کرتے ہوئے ایک small opening وہاں سے نکل کر fibrous skeleton کے اندر جو small opening موجود ہے fibrous part جو ہے heart کا اس کے اندر small opening جو موجود ہے وہاں سے نکلتا وہاں کدھر آ جاتا ہے interventicular septum میں اور interventicular septum میں جب آ گیا تو وہاں یہ divide کرے گا right اور left bundle branches میں اور جب left اور right bundle branches بن گئی ہیں تو یہ extend کرے گی آگے بڑھے گی اوپر endocardium ہے اور نیچے یہ جو bundle branches ہے یہ move کرتی کرتی دونوں venticles left اور right دونوں side پہ یہ venticles کی جو epic points ہیں جو top point ہے وہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو diagram میں دکھایا پہلے وہ جو fibrous part ہے وہاں ایک opening سے یہ اس septum میں داخل ہوا پھر آگے divide ہوا left اور right branch میں اور پھر وہ left اور right branches آگے بڑھتی جا رہی ہیں septum میں اور ultimate verticals کے جو epicses ہیں vertical کا جو epic point ہے end point ہے top point ہے وہاں bundle branches جو وہ پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد notes میں جا کے جو ہمارا آخری component ہے پرکنجے fibers اس کو دیکھ لیتے ہیں students جو پرکنجے fibers ہیں یہ terminal branches ہیں آپ کہہ لو کہ جو ابھی اوپر ہم نے بات کی ہے bundle of his کی bundle of his کے end point سے یہ terminal branches نکلتی ہیں تو bundle of his سے نکلنے والی terminal branches کو ہم پرکنجے fibers کا نام دیتے ہیں اب جو جو پرکنجے fibers ہیں ان کے کچھ خاص پوائنٹ ہے میں ابھی آپ کو explain کرتا ہوں لیکن پہلے ڈائیگرام میں جا گیا ہم کو locate کر لیتے ہیں تو یہ لازٹ پہ چوتھے نمبر پہ جو component ہے نمبر پرکنجے fiber اور نمبر فور یہاں پہ اس کو label کیا گیا یہ جو پرکنجے fiber ہے یہ آپ دیکھیں کہ وہی جو bundle of his ہیں bundle of his سے ہی یہ terminal branches وہ نکل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو جو bundle of his ہیں یا bundle branches ہیں ان سے یہ terminal branches نکل رہی ہیں جن کو ہم پرکنجے fibers کا نام دے رہے ہیں اب پرکنجے fibers کی جو خصوصیات ہیں جو features ہیں ان کو ذرا discuss کر لیتے ہیں یہ ایک تو diameter ان کا زیادہ ہوتا ہے باقی جو cardiac muscle fibers ان کے مقابلے میں ان کا diameter زیادہ ہے سٹوڈنٹس پرکنجے fibers میں myofibrils کا جو نمبر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے myofibrils کیا ہیں جو ہمارے muscles ہیں cardiac muscles ہیں تو cardiac muscles جو ہیں وہ بنے ہوئے cardiac muscle cells ہیں اور cardiac muscle cells کے اندر یہ rod like structures ہیں оргانل کہلو آپ myofibrils کو کہ cardiac muscle cells کا یہ оргانل ہے یا آپ rod like structure کہلو myofibrils یہ کم ہوتے ہیں cardiac cells میں باقی جو cardiac muscles ہیں ان میں myofibrils کا نمبر زیادہ میں forcefully contract کرنے کی اصلاحیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح باقی cardiac muscle cells میں موجود ہے myofibrils کی کمی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ force کے ساتھ پرکنجے fibers ہیں وہ contract کرنے کی اصلاحیت نہیں رکھتے ایک اور زبردست قسم کا ان کا جو فیچر ہے وہ ہے کہ intercalated جو discs ہیں وہ ان میں well developed ہیں اچھی خاصی number میں اور ٹھیک ٹھاک انداز سے developed ہیں intercalated disc اب intercalated disc کیا بلا ہے تو جو structure ہے student جو ہمارا cardiac muscles ہیں cardiac muscles کے structure میں جہاں cardiac muscles جڑتے ہیں نا cardiac muscle cells آپس میں connected ہیں جڑے ہیں تو وہ جو junction بن رہا ہے نا student وہ junction جو ہے وہ intercalated disc ہے وہ intercalated disc جو ہے وہ cardiac muscles کو جوڑ کے connect کیے ہوئے تاکہ تمام کے تمام جو cardiac muscles ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ جو ہے وہ contract کرے تو ان کو ہم intercalated disc کہتے ہیں یہ well developed ہیں پرکنجے fibers میں اس کے علاوہ بہت سارے gap junctions بھی موجود ہوتے ہیں اب یہ gap junction ایک اور term ہے جو cardiac muscles ہیں نا students cardiac muscle cells جو ہیں ان کے درمیان میں channels بھی ہوتے ہیں راستے بھی ہوتے ہیں ایک cell دوسرے cell کے ساتھ connected ہے ایک تو ہے کہ دو میں junction ہے physical ایک ہے کہ ان کے درمیان میں channels ہیں tubes ہیں ان tubes سے ان channels سے یہ اپنے آئیں وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو ان channels کو ان tubes کو ہم gap junctions کا نام دیتے ہیں یہ بھی خاصے زیادہ ہیں جو پرکنجے fibers ہیں ان میں اور ساتھ ہی ان میں جو intercalated disc ہیں وہ ان کا نمبر زیادہ ہے اور وہ highly better way میں developed ہیں as compared to other muscle fibers اب ان modifications کا ان features کا فائدہ کیا نکلتا ہے جو action potential ہے وہ بڑی تیزی سے پرکنجے fiber سے پاس ہوتا ہے پرکنجے fibers بڑی تیزی سے action potentials کو آگے transmit کرتے ہیں as compared to the other cardiac muscles جو cardiac muscle کا باقی part ہے باقی جو cardiac muscle tissue ہے اس کے مقابلے میں پرکنجے fibers سے جو transmission ہے impulses کی یا action potentials کی وہ faster ہے اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا students جو conducting system ہے اس کے components کو one by one پڑھنے کے بعد اب time کا ہم ذکر کریں گے کہ کس part میں جو ہے وہ کتنا time لگ رہا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ zero point zero four second کا delay ہے gap ہے کہ جب impulse جو ہے وہ sa node سے av node تک پہنچتی ہے اوپر میں آپ کو بتا چکا کہ جو impulse reaction potential کی generation ہے تو اس کا produce one ہے وہ sa node سے ہوگا sa node سے impulse transfer ہوگی av node تک تو sa node سے av node تک impulse پہنچنے میں zero point zero four second کا delay ہے mcq کے لئے اس کو بہت important مار کر لیں بلکہ یہ پوری heading ہی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اس میں سے mcq بن جاتا ہوتا ہے جب av node میں آ گیا action potential impulses پہنچ گئی اب av node میں action potential جو ہے وہ slowly transmit ہوگا conduct ہوگا باقی جو conducting system ہے اس کو آپ صرف av node کے ساتھ compare کریں تو av node کے اندر جو impulses کی conduction ہے وہ بہت slow ہے باقی parts کے مقابلے میں students av node کو impulse ملنے سے لے کر av node کا impulse آگے پہنچانے تک کا جو time period ہے وہ zero point one one second کا ہے یہ نمبر بھی important ہے یاد رکھے گا av node کو جب impulse ملی اور av node سے impulse نکل کر جب av bundle تک پہنچی تو اس دوران zero point one one second کا time جو وہ consume ہوتا ہے اب zero point zero four second کا اوپر gap آیا اور point one one second کا gap یہ ہے تو اگر total delay آپ نکالیں تو total delay zero point one five second کا ہے اور اس کی significance یہ ہے کہ یہ جو delay ہے اس دوران جو atrial contraction ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ atrial contraction کے بعد ventricular contraction ہونی ہے تو اس سے پہلے کہ ventricular contraction کا آغاز ہو atrial contraction جو ہے وہ complete ہو جانی چاہیے تو zero point one five second کا جو delay ہے یہ اس اس کی significance یہ ہے کہ یہ atrial contraction کو اتنا time provide کرتا ہے کہ atrial contraction جو ہے وہ complete ہو سکے کیونکہ جب av bundles تک impulse پہنچے گی اور av bundles سے آگے impulse پہنچے گی پر کنجے فائبرز تک تو ہی جا کے جو ventricles ہیں ان کی contraction ہوگی لیکن جو gap ہے zero point one five second کا یہ gap allow کر رہا ہے کہ اس سے پہلے atrial contraction جو ہے وہ complete ہو جائے students یہ تھا conduction system ہمارے human heart کا اس سے اگلے lecture میں ہم نے blood vessels کو discuss کرنا ہے till then اللہ حافظ